اور وزیراعظم عمران خان کے جانب سے یہ بھی کہا کیا تھا کہ ہماری حکومت نے بہت سالوں بعد کشمیر کے ایشو کو موثر انداز میں اٹھایا ہے اور آج کے دن کے مناسبت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر میں ریلیاں نکالے جا رہی ہیں تقریبات کا احتمام کیا جا رہا ہے اسی طرح سے یہ ریلی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان یوم میں استحصال کشمیر کے حوالے سے نکالے جانے والی ریلی کی قیادت کر رہے ہیں مزفر آباد سے یہ مناظر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر کے ساتھ آزاد کشمیر کے ہم منصب اور صدر آزاد کشمیر بھی موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز بھی موجود ہیں اس ریلی میں اور لوگوں کے بڑی تعداد آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت موجود ہے یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے آج یہ خصوصی ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے اس سے قبل آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں اس ساتھ ڈاکٹر عارف علوی نے ریلی کی قیادت کی تھی اور اب یہ ریلی مزفر آباد سے ہم اس کے مناظر جو ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جس کی قیادت وزیراعظم عمران خان کر رہے ہیں اور اس وقت مزاہمتی وال کا افتتاح کیا جا رہا ہے اور آج کے دن ریلیاں نکالے جا رہی ہیں تقریبات مناقض کی جا رہی ہیں اور ان تمام تر تقریبات اور ریلیوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ آج کے دن دنیا کو بتایا جا سکے کہ کشمیریوں کی جدوجہد ازادی جو کہ ستر سال سے جاری ہے اس میں شدت پچھلے سال گزشتہ سال پانچ اگس دوہزار انیس میں آئی اور بھارت کے اس غاسبانہ اقدام کو آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے اور آج کے دن یہ تقریبات کا آغاز کیا گیا ہے اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں اس وقت مظفر آباد سے ہم آپ کو یہ مناسب دکھا رہے ہیں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ریلی نکالی جا رہی ہے جس کی قیادت وزیر آسم عمران خان کر رہے ہیں آج کے دن بنیادی طور پر کشمیریوں کی اس جدوجہد ازادی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے جو پچھلے بہتر سال سے اپنی ازاہ کے خودرادیت حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہے خاص طور پر پانچ آگست دوہزار انیس کو بھارت کے غاسبانہ اور غیر آئینی اقدام کے خلاف کہ جب اس نے کشمیر کے اندر پینتیس اے کا نفاظ کر دیا آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کی گئی اس کے بعد بھارت ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نیا ہتکنڈہ استعمال کرتا رہا بھارت کی ان تمام تر کارروائیوں کو پوری دنیا کے سامنے لانے کے لیے آج مختلف تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے آپ کو آگاہ کریں کہ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ مظافر آباد کے مناظر ہیں وزیراعظم عمران خان آج خصوصی طور پر آزاد کشمیر گئے ہیں تاکہ دنیا کو یہ باور کروایا جا سکے کہ کس طریقے سے کشمیری عوام ظلم و ستم کو برداشت کر رہی ہیں نہ سے وزیراعظم عمران خان اس ویلی میں موجود ہیں بلکہ آزاد کشمیر کے وزیراعظم صدر آزاد کشمیر اور پاکستان کی آلہ قیادت بھی وزیراعظم کے حمرہ اس وقت آزاد کشمیر میں موجود ہیں اسرائیلی کی قیادت کر رہے ہیں وزیراعظم عمران خان اور پوری دنیا کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ایک کشمیر وہ ہے جو کہ پاکستان جس کے ساتھ ہے اور وہاں پر زندگی رمہ دمہ ہے ان کو ان کا حق خداعادیت حاصل ہے لیکن دوسری جانب وہ کشمیر ہے جس پر بھارت غیر قانونی قبضہ کیے بیٹھا ہوا ہے اور وہاں کے لوگ پچھلے بہتر سال سے اپنی آزادی کے لیے تڑک رہے ہیں مضاحمتی وال کا سنگ بنیاد رکھنے کی یہ تقریب ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان ناکاب کو شائع کر رہے ہیں اور اس کے بعد دعا کی جا رہی ہے کشمیریوں کے لیے ان کا حق خداعادیت حاصل کرنے کے لیے اور یہ دعا کی جا رہی ہے کہ وہ دن جل آئے کہ جب اللہ تعالی ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو وہ آزادی کا سورج تلو ہوتا ہوا دیکھیں وزیراعظم عمران خان نے مضاحمتی وال کا سنگ بنیاد رکھ دیا اور یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں وزیراعظم کے حمراہ وزیراعطلات بھی موجود ہیں صدر آزاد کشمیر بھی موجود ہیں اور دیگر اہم شخصیات بھی وزیراعظم عمران خان کے حمراہ موجود ہیں اس کے علاوہ لوگوں کی بھی ایک کثیر تعداد ہم نے دیکھا کہ اس ریلی میں موجود تھی وزیراعظم عمران خان نے مضاحمتی دیوار کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد دعا بھی کی اور کشمیریوں کے آزادی کے حق کے لیے دعا کی کہ کشمیریوں کی وجہ دو جہد رنگ لے آئے اور کشمیری آزادی کا سورج تلو ہوتا دیکھ سکیں پانچ اگست دو ہزار انیس کی اگر بات کی جائے تو ایک سال پہلے کشمیریوں کے لیے جبر کا ایک نیا دور شروع کیا گیا بھارتی حکومت کی جانب سے مودی حکومت کی جانب سے پانچ اگست دو ہزار انیس سے لے کر اب تک وہاں پر موبائل نیٹ ورک بند رہے انٹرنیٹ سرویس معتل کر دی گئی ایک سال ہونے کو آ گیا ہے تمام دستکیں بند ہیں راستے بند ہیں رابطے منقطع ہیں آسمان کشمیریوں کے لیے تنگ کر دیا گیا ہے ان کی اپنی زمین ان کے لیے تنگ کر دی گئی ہے مقبوضہ بادی کو ایک جیل میں تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے اور انسانی تاریخ میں اگر بات کی جائے کشمیر کے حوالے سے تو کشمیر میں ہونے والے جو مظالم ہیں ظلم و ستم ہیں اس کی داستان تاریخ میں نہیں ملتی اور بھارت کی اگر اقلیتوں کی بات کی جائے نہ صرف کشمیر بلکہ بھارت کے اندر جو اقلیتیں ہیں ان کے لیے بھی بھارت اور مودی سرکار نے اپنی پالیسیز بہت سخت رواہ رکھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم کو ابھی یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں بریفنگ دی جا رہی ہے کہ ایک ماہ پر موجود جو مضاحمتی وال ہے اس کے حوالے سے جو متعلقہ ارکان ہے وہ وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ دے رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کے ہمراہ موجود ہیں صدر آزاد کشمیر وزیراعظم آزاد کشمیر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آگاہ کریں کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز بھی وزیراعظم کے ہمراہ موجود ہیں جبکہ علی امین گنڈاپور شہری آر آفریدی اور پاکستان کی دیگر جو آلہ قیادت ہے وہ موجود ہے اس وقت وزیراعظم کو اس مضاحمتی وال کے حوالے سے بریفنگ دی جا رہی ہے اور وزیراعظم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آزاد جمعو کشمیر کی جو عوام ہے وہ پاکستانی عوام کے ساتھ نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ پاکستان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں جس نے ہمیشہ کشمیری عوام کا کشمیری بہن بھائیوں کا ساتھ دیا اور خاص طور پر وزیراعظم عمران خان کا شکریہ جو ہے وہ آج ادا کیا جا رہا ہے آزاد کشمیر کی قیادت کے جانب سے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا کے سامنے رکھا اور جس طریقے سے کشمیر کا صفیر بن کے انہوں نے اس معاملے کو اٹھایا کہ اب دنیا بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ کشمیری عوام پچھلے بہتر سال سے اپنی آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں خاص طور پر پانچ آگست دوہزار انیس کا وہ غیر آئینی اقدام کے جس کے بعد کشمیریوں سے ان کا حق کے خود اعادیت چین لیا گیا کشمیریوں سے ان کی اپنی وعدی کا حق چین لیا گیا اور اسے پوری دنیا کے اندر سب سے بڑی انسانی جیل بنا دیا گیا یہ بریفنگ کے مناظر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں مظافر آباد سے جہاں وزیراعظم عمران خان موجود ہیں اور آزاد کشمیر کی عالی قیادت ان کے ہمراہ ہے وزیراعظم کو بریفنگ دی جا رہی ہے وزیراعظم عمران خان اسریلی کی قیادت کر رہے ہیں یوم استحصال کے موقع پر وزیراعظم عمران خان نے اپنے پیغام میں یہ کہا تھا کہ میں ان تمام کشمیریوں کا سفی رہوں گا جن کی بھارت نے غیر قانونی طور پر مقبوضہ جمعہ کشمیر کے لوگوں کی آواز کو غاسبانہ طریقے سے دبانے کی کوشش کی لیکن آج کے دن کے حوالے سے وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر اس عظم کا اظہار کیا کہ کشمیری تنہا نہیں ہے پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا رہے گا پاکستان کشمیریوں کے لیے آواز ہر فورم پر بلند کرتا رہے گا اور وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ آج کے دن یعنی یوم استحصال کے موقع پر مصدوم کشمیری عوام کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے آزاد کشمیر کی اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے ناسم گسشتہ سال بھارت نے پانچ اگرس کو آئینی جارہیت کا اتقاب کیا اور مقبوضہ جمع کشمیر کی خصوصی حیثیت بدلنے کی گھناؤنی ساسش کی لیکن جتنے بھی حد کنڈے بھارت کی جانب سے اس ایک سال میں ہم نے دیکھا آزمائے گے کشمیریوں کا جذبہ حریت جذبہ آزادی کم نہیں کیا جا سکا بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ کشمیریوں کے جذبہ آزادی میں شدت ہی آتی گئی جی ہاں نہ صرف اس میں شدت آتی رہی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اب غیر ملکی میڈیا بھی بھارت کا مقروض شہرہ جو ہے وہ بے نقاب کر رہا ہے آپ اس بات سے سمینا اس کا اندازہ بھی لگا سکتے ہیں کہ اب وہ وال سیٹ جنرل ہو دنیا بھر کے جریدے ہوں وہ امریکہ کے مانے جریدے ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ دیگر اگر ہم بین الاقوامی میڈیا کی بات کریں جس میں بی بی سی الجزیرہ اور اس طرح کے دیگر جو عالمی میڈیا جو ایک نیوٹرل میڈیا سمجھے جاتے ہیں اس معاملے کو لے کر انہوں نے بھی کشمیر کے معاملے پر جس طریقے سے ریپورٹنگ کی پوری دنیا کو انہوں نے بھارت کا جو مقروض فریب ہے پوری دنیا کو سامنے انہوں نے ان کا وہ مقروض چہرہ رکھا اور یہ دیکھیں یہ ایک وال جو بنائے گئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے انیس سو سنتالیس سے لے کے آج تک مقبوضہ جمہو کشمیر کے اندر جو ہے وہ ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں قوم سلامتی کے مشیر جو ہیں موید یوسف انہوں نے وزیراعظم کو اس حوالے سے آگاہ بھی کیا کہ اس وال کا جو مقصد ہے بنیادی طور پر وہ یہ ہے کہ دنیا کو یہ دکھایا جا سکے کہ پاکستان کشمیری عوام کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہے اور کس طریقے سے نائنٹی فورٹی سیون سے جو ہے وہ لے کر اب تک کے مناظر جو ہیں وہ اس کے اندر ایک چھوٹی سے وال کے اندر ان کو سمونی کی کوشش کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کتنے کشمیری جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹھے جنہوں کشمیری جو کہ بھینڈ چڑے بھارتی درندگی کی اور انہوں نے جام شہادت جو ہے نوش کیا پچھلے ایک سال کے اگر ہم سمینہ بات کریں خاص طور پر پانچ آگست سے لے کر دو ہزار انی سے پانچ آگست دو ہزار بیس کی تو اس دوران کشمیری میڈیا سروس کا جو ریسرچ سیکشن ہے اس کے جانب سے جو ایک ریپورٹ جاری کی گئی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ دو سو چودہ کشمیری جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا اس پورے ٹینیور کے دوران ایک سال کے دوران اور جب سے نائنٹی فورٹی سیون سے لے کے اب تک خاص طور پر نائنٹی ایٹی نائن سے لے کے اب تک پچھلے بیس سے تیس سال کے اگر بات کی جائے تو ایک سال میں یہ سب سے زیادہ شہید ہونے والے کشمیریوں کی تعداد ہے جو کہ بھارت درندگی کی بھین چڑھیں ہیں بلکل آیاست جس طرح سے آپ نے تجزیاتی ریپورٹ کا ذکر کیا ہے تو آج کے دن کے حوالے سے اس ریپورٹ میں کچھ اور چرشم کشاہ انکشافات بھی کیے گئے ہیں اسی تجزیاتی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھارتی غیر قانون جمہو کشمیر میں ایک بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا ہے اس علاقے کو اور ساتھ ساتھ اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ بھارت نے جمہو کشمیر میں متعدد وفاقی قوانین اور نیا ڈومیسائل قانون بھی متعارف کروایا ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ بھارت نے بھارتی فضائیہ کے افسروں سمیت ہزاروں غیر کشمیری ہندووں کو ڈومیسائل سرٹیفیکیٹ جاری کر دیئے ہیں اور قابض حکام نے آج کے دن بھی اپنی کاروائیوں میں کوئی کمی نہیں لائی بلکہ جو شدد پسند اور متشدد کاروائیاں ہیں ان میں مزید اضافہ ہی کیا ہے آج کے دن بھارت مخالف احتجاجی مظاہروں اور ازادی کی حق کے پروگرامز کو روکنے کے لیے بھارتی غیر قانونی مقبوضہ جمہو کشمیر میں ہر طرف جو ہے وہ کرفیو میں اضافہ کر دیا گیا ہے تمام مرکزی شارعوں کو خاردار تاروں سے سیل جا رہے تھے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں جو بھی اپنے گھروں سے باہر آئے گا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی اور اس کے علاوہ بھارتی حکام نے ایک اور نئے کالے قانون کے تحت کشمیری صحافی جس کا نام شبلی قاضی ہے اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا اور جس طرح سے آیاز آپ نے عالمی میڈیا کے حوالے سے بات کی تھی جس طرح سے مناظر ہم آج دیکھ رہے ہیں صبح سے ہی صبح کا آغاز ہونے کے ساتھ ہی اپنے ناصرین کو ہم دکھا رہے ہیں کہ یومیں استحال کشمیر کے حوالے سے پاکستان بھر میں ریالیاں نکالی جا رہی ہیں مظاہرے کیا جا رہے ہیں تقریبات کا احتمام کیا جا رہا ہے تو اسی طرح سے نیو یورک میں قائم انسانی حقوق کے عالمی تنظیم